اسلام علیکم سب دوستوں کا کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے خریت سے ہوں گے تو آج میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا یہ نا بینک لیز جو ہوتی ہیں گاڑیاں ان کے معاملات میں کیا فراڈ ہو جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں کیونکہ جو بھی چیز آتی ہے ادھر اس میں دو نمری کے جو ہوتے ہیں وہ فراڈ لگانے والے کوئی نہ کوئی رستے فراڈ کے نکالتے ہی ہیں تو فراڈ لگانے والوں نے تو فراڈ لگانے ہی ہیں لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مشتری ہشیار باش تو ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ گورنمنٹ ویئر ہونے دھونے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے کچھ احتیاطی تدبیر ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کر لینے چاہیے کہ ہمیں خود بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور چیزوں کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے دیکھیں بینک لیز جب بندہ گاڑی لیتا ہے تو وہ آگے جب کسی کو جو مین اونر ہوتا ہے وہ آگے دیتا ہے تو انو سی لے کے دیتا ہے بینک سے تو بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں میں نے دیکھی ہے کہ جالی انو سیز جو ہیں بنائی ہی ہوتی ہیں لوگوں نے ایون کے پیچھے سے وہ قسطیں بینک میں رہتی بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے کلیر کی انو سی بنائی ہوتی ہے اور مطلب جی کچھ نہیں ہوکے اور آگے بھولے والے لوگ ہیں وہ لے لیتے ہیں تو بینک میں تو وہ اس کی اشارت ہوئی ہوتی ہیں چیزیں تو جب بھی وہ بینک والوں کا ایک مطلب عملہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی سپیشلی جب گاڑیاں دیتے ہیں تو ظاہری بات انہوں نے عملہ تو رکھا ہوتا ہے کہ یہ مطلب پچیس تیس لاکھ پہنتیس لاکھ چالیس لاکھ اب تو گروڑ پہ دو دو گروڑ پہ گاڑی ہیں دیتے ہیں اگر تو ایسے تو نہیں دے دیتے ہیں ان کا ایک پراپر ایک سرکل ہوتا ہے ان کا مطلب ریکاوری کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے تو ان کا عملہ جو ہوتا ہے جب وہ گاڑی دیکھتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں جب کس طرح مگر اشارت آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسے بیسے لیا تو اس کا پھر رولہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو اینو سے دکھاتے ہیں وہ پر آگے سے جالی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی بھی کوئی بینک کے لیے گاڑی لیں تو جس مطلقہ سے کہ آپ جس بینک سے جو گاڑی لیز کروائی گئی ہو جو لی گئی ہو وہ وہاں سے آپ اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں اینو سے جو بھی اس کے ہوتے ہیں وہ آپ وہاں سے ویریفائی کروائیں مطلقہ بینک سے مطلقہ برانچ سے مطلقہ جو ایجنٹ ہوتا ہے مطلب اس بینک کا جو اس گاڑیوں والے جو ہیں معاملات ان کو ہینڈل کرتا ہے برانچ میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں اس نے گاڑیوں والا کرنا ہے اس نے لون والا کرنا ہے مطلب اپنی ہمیں تو گاڑیوں والے سے ہے نا تو جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اسے پوچھتا ہے اور ویریفائی کراتا ہے بینک سے کہ ہاں بہیں اور اسے پھر چیک کرواتا ہے کہ اس کی کس نے کلیر ہو گئی ہے یا کس کے نام پہ ہے کس نے شکروائی ہے کیا چکر ہے تو ویریفائی کرانے چاہیے وہ کہتا ہے نا مشتری ہشیار بارچ میں نے پہلے بھی کہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں خود کیا رکھنا پڑتی ہیں پیسے کمانے بڑے مشکل ہیں آج کل تو ایسے کوئی فراڈ کر کے لے جائے تو یہ افسوس کی بات ہے زیادہ بھی ہوں تب بھی بھئی ایسے تو کوئی نیت بندہ بانٹتا پھرے ٹھیک ہے گریبوں میں تو دے دیں لیکن فراڈیوں کو تو بچے نا بندہ پھر تو جو بھی ہو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جب بھی گاڑی اگر یہ بینک لیز جو ہوتی ہیں بینک سے لیے ہوتی ہیں تو لینے سے پہلے اس کے ڈاکومیٹس جو ہیں ٹوٹلی اب متلکہ بینک کی متلکہ برانچ سے جہاں سے گاڑی وہ نکلی ہو وہاں سے ویریفائی ضرور کروائیں اسے پتہ کروائیں کیا یا کس کی کیا انسٹالمنٹ اس کے بعد جیسے بھی آپ کی ڈیل بنے وہ کریں ایک اتیادی تضبیر تھی میں نے کہا دوستوں کو بتانا ضروری ہے ویڈیو پساندہ یا تو لائک کریں ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کہ آپ کو مزید ویڈیو دیکھنے کا ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ کوئی کمی یا کچھ رہ گیا ہو تو وہ آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں سکھنے سکھانے کا جانل ہے آپ مجھے سکھا سکتے ہیں مزید انفارم کر سکتے ہیں تاکہ اس قوالے سے میں ویڈیو بناوں بہت بہت شکریہ